ناظرین دو ہزار سترہ کا اختتام ہوا اور ایسے تو یہ سال سیاسی سماجی عالمی رساکشی سے برا ہوا تھا تاہم اگر ہم بات کریں جمع کشمیر کی تو یہ سال دو ہزار سولہ کے مقابلے میں قدر بہتر رہا مگر اس سال مجموعی ہلاکتوں کی تعداد بھی کافی رہی سیاسی اعتبار سے بے یقینی کے ماں بادل اب بھی منڈا رہے ہیں ہم کچھ ایسے ہی واقعات پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے جمع کشمیر کے حالات کو کافی حد تک متاثر کیا اس کے علاوہ مختلف اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں جس سے آپ کو حالات کا اندازہ ہو جائے گا دو ہزار سترہ اختتام ہونے والا ہے اور ہم کچھ ایسے ہی واقعات پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے جمع کشمیر کے حالات کو کافی حد تک متاثر کیا اس کے علاوہ مختلف اعداد و شمار پر نظر ڈالیں گے جس سے آپ حالات کی تصویر کا اندازہ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اس سال میلٹنسی مخالف آپریشنز کا کیا حال رہا ویسے تو دو ہزار سترہ میں آپریشن آل آور کافی سرکیوں میں رہا اور سیکیورٹی ایجنسیاں اس بات پر کافی خوش ہے کہ اس سال دو سو سے زیادہ ملٹر ٹو کو مان گرائے دیا ہے جو حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ ہے جو ممیدو کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز نہیں ہوتے ہیں اسی لیے آپ کو وادی کشمیر میں گویک کارڈن کے بارے میں چانکاری فرام کرتے ہیں اس سال کو ملا کر اب تک پانچ سو سے زائد سرچ آپریشنز کیے گئے جن میں سب سے زیادہ تلاشی کاروائیاں جنوبی کشمیر کے پلواما اور شوکیاں علامہ میں کیے گئے اور کبھی کبھی بھی اس سے زائد یہ حر کا بھی ایک ساتھ سرچ آپریشن کیا گیا وہی یہ بات بھی کاملے ذکر ہے کہ 15 سال کے بعد دو بارہ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کو سرچ آپریشنز کی اجازت دے دی گئی اس سال آپریشن آل اوٹ میں کم سے کم 215 ملٹنٹ خلاق ہو گئے ہیں اور 90 سیکیورٹی اہلکار بھی جا بھاگ ہوئے ہیں اس سال کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ اس سال تیس سے زیادہ ملٹنٹوں نے تشتل کا رافتہ طرف کر کے عام زندگی میں قدم رکھا اس سال کے آخری مہینوں میں پولیس نے ملٹنٹوں کو مارنے کے بجائے ان کو سرندر کرنے پر آمادہ کیا جس دوران 32 ملٹنٹوں نے سرندر کیا اور سو سے زائد گلپتار کیے گئے اور قابل ذکر ہے کہ اس سال ملٹنٹوں کے آلہ کمانڈرو کو بھی خلاق کیا گیا جن میں ابو دجانہ، سبزار احمد، آریف لیلہاری، مور محمد تاندرے، مشیر لشکری اور پڑو اسمایل قابل ذکر ہے کرر کیوں کا مطابقی کاری ایسا کی طرف کرنے والایی ایسا کیا گرام کرنے والایی ایسا کی طرف کنی پر اینجا کیا کنی پر نیمیز پیس کیا کیا تعتماری کیا موسیقی میں بندشے اور سخت پندشے آئیتی گئی تھی اور تاریخ میں تہلی بار دوگرا حکومت کے بعد جمعہ تلویدہ کو تاریخی جام یا مجل میں نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی وہی اگر تشدد کی بات کرے تو اس سال چھ ہزار سے زائد افراد کو پیلٹ کے زخم لگے جبکہ ایک سو اسی افراد کو آنکھوں میں پیلٹ سے چوٹے لگی ہیں وہی ایک اور اہم عمر یہ بھی ہے کہ اس سال تشدد میں چودہ خواتین بھی حالات ہو گئی ہے جبکہ بارہ زخمی ہوئی ہے عمر ناہیاتیوں کو لے جانے والی بس پر بٹنگو انانتنا میں حملہ ہوا جس میں سات یار بھی مارے گئے جبکہ پندرہ دیگر زخمی ہو گئے پولیس نے اس حملے میں لشکر کا ہاتھ بتایا اور کچھ ہی وقت کے بعد اس حملے کے معاشرمائن ابو اسماعیل کو حالات کیا اگر جمہو کشمیر کے خصوصی اختیارات کی بات کریں تو اس سال ریاست کے خصوصی اختیارات بھی کافی سرکھ ہونے رہے ویڈی سٹیزنس نامی ایک انجیو نے جمہو کشمیر کے خصوصی اختیارات کو خانش کرنے کی ایک دور خواست سپریم کورٹ میں داخل کی جس کے بعد جمہو کشمیر کی سیاسی اور سماجی صورتحال بھی بھدل گئی اور ایک کھل بھلی سی مچ گئی نیچینک کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس سال پہلی بار مرکز کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپنے جواب میں کوئی موقف اختیار نہیں کیا گیا اس سے پہلے کی حکومتیں خصوصی اختیارات کے حق میں جواب داخل کرتی تھی اور ہیومن شیلڈ کو کون بھول سکتا ہے اس سال کی سب سے بڑی خبر فاروق احمد ڈار کو انسانیں ڈال کے بطور استعمال کرنا تھا یہ خبر بائنوں اقوامی میڈیا کا مرکز بنی رہی اور اس گھر انسانی سلوک کی عالمی اداروں نے سکت مذہب کی مہی ریاستی حکومت نے بھی فاروق احمد کے ساتھ نائنصافی کی انسانی حقوق کمیشن نے حکومت کو کہا تھا کہ فاروق احمد کو باز آباد کیا جائے تاہم حکومت نے ان کی کوئی مدد نہیں کی قابل ذکر ہے کہ نو اپریل کو فاروق احمد ڈال وہ ڈال کر آ رہے تھے جب میجر لیتل گوبروئی کی سربراہی والی آرمی یونٹ نے ان کو گاڑی کے بونٹ پر باند کر سن بازی سے بجھنے کے لیے انسانی ٹال کے بطور استعمال کیا اس سال اسکولی تلمہ بھی کافی سرکیوں میں رہے پروامے میں سیکیورٹی فورسز ڈگری کالج میں تاکل ہوئے اور شلنگ کی جس کے بعد سٹوڈنٹس پروٹسٹ پوری وادی میں فیل گئے یہ پہلی بار تھا جب اسکولوں میں احتجاج کو روپنے کے لیے انتظامیہ نے کئی بار اسکولوں اور کالجوں کو بند رکھنے کا حکم جاری کیا چوٹی کارنے کا واقعہ ایک ایسا قصہ تھا جس نے پوری ریاست کو خوف اور تہشت میں لپے لیا تھا اتر پردیش دلی اور جمعوں سے شروع ہونے والا یہ خوف آخر کار کشمیر بھی پہنچ گیا اور خطرناک صورتحال اختیار کر گیا جس دوران لوگوں نے شک کی بنیار پر کئی عام لوگوں کی بھی پٹائی کی اور ایک بزرگ شہری خلاق ہو گیا جبکہ چوٹی کارنے والوں کے ڈپ سے دو خواندین کی جان بھی گئی اس سال کا سب سے بڑا موضوع جی ایسٹی رہا پورے ملک کے ساتھ ساتھ جمعوں کشمیر میں بھی لوگ جی ایسٹی کو سمجھنے سے کاثر ہے اور حضب اختلاف کی مخارفت کے باوجود ریاست میں جی ایسٹی لاغو کیا گیا اس سال میں لائن اپ کنٹرول کافی گرم رہی اور سات سب اسی بار کروز بارڈر فائر اکوی جس میں بارہ عام شہری خلاق ہوئے جبکہ اسی اپنا زخمی ہوئے انہیں واقعات میں بیس فوجی اہلکار بھی خلاق ہوئے جبکہ ستھر کے قریب زخمی ہوئے یہ سال ایل او سی پر سب سے زیادہ خونے انسان رہا اور آئے روز خلاقتوں کی خبریں آتی رہتی ہیں جمعوں کشمیر کے لیے اس سال ایک بہت بڑی خوش خبری تھی جس دورہ جمعوں اور سیری نگر کو سمارٹ سٹیز کے بطور کبھارا چاہے گا یہ اعلان حکومت ہنی کیا جس کے مطابق چومو اور سیری نگر کو سمارٹ سٹیز کے زمرے میں لائے جائے گا وہی اس سال پہلی بار القائدہ اور دائش کا نام کشمیر میں سننے کو ملا حضور مجاہدین سے وابستہ سکرگیر مواب کے فرقنے والے ذاکر موسیٰ کو انسار غزوت الہن کا سربرا مقرر کیا گیا جو القائدہ کی ایک شاک ہے اور اس کے جواب میں حضور مجاہدین کی سربرا سعید سلاودین نے ذاکر موسیٰ کو تحریک مخالف شخص کرا دیا اور کہا القائدہ اور دائش کا ریاستر میں کوئی وجود ہی نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو انتناک حلقہ میں ہونے والے فائی پول کو بیر مہینہ مدتر کے لئے ٹال دیا گیا ہے جب کسی ری نگر بڑھگام سیٹ نیشنل کافٹنس نے چیپ لی وہی جو مکشمیر کی سیاست میں اپنے خاندار کو مضبوط کرتے ہوئے چیپ مینسٹر محبوبہ مختی نے اپنے بائی تصورت مختی کو سٹیٹ کیابنٹ میں وزیر سیاحت کا اہگا دیا اور آخر میں سب سے بڑی خبر مرکز کی جانب سے مذاکرات کار کو نامزد کیا گیا تاکہ جمہ کشمیر کا دائمی ہونے کل سکے وزیر داخلہ راجناس سنگھ نے اکتوبر کے آخری ہفتے میں ایک ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ انٹیلیجنس کے سابق سربراہ دنیشو اور شرمہ کو جمہ کشمیر کے لئے مذاکرات کار مقرر کیا جائے گا جن کا کام جمہ کشمیر کے حالات سمجھنا ہے اور ایک بائیمی حل پیش کرنا ہوگا اس فیصلے کا ملاجلہ اثر دیکھنے کو بلا اور کئی افراد نے اس کی سراہنہ کی اور کئی لوگ اس کو شکی ندا سے دیکھتے رہے وہی مین اسٹریم نے اس فیصلے کا خیر مدن کیا جبکہ حریر کانفرنس نے دنیشو اور شرمہ سے ملنے سے انکار کیا وہی یہ بھی خبر آئی کے حریر کے دو لیڈر چوری چوری دنیشو اور شرمہ سے ملاقی تھے دنیشو اور شرمہ کا مشن کشمیر چاری ہے اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ 2018 میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا